سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے یہ ام القرآن ہے قرآن کی ماں ہے یہ قرآن عظیم ہے یہ شفاہ ہے پھر اسی طرح سے یہ رقیہ ہے جھاڑ پوک بھی ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ستاسی ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے اس سورہ کو سلات بھی کہتے ہیں یعنی دعا کہتے ہیں تو اس سورہ کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السلہ کتاب نمبر چار باب نمبر گیارہ باب وجوب قرآت الفاتحہ فی کل رکعہ حدیث نمبر تین سو پت چانوے اور اس نے قرآن کی ماں کو نہیں پڑھا فہی خداجن تو وہ ناقص ہے غیر تمام مکمل نہیں ہے ناظرین کرام ضروری ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے اس لئے اس کا خیال لکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور آگے بھی ہے پوچھا گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے پڑھیں تو کہا انہوں نے اقرابہا فی نفسک اپنے دل میں پڑھ لو یہ حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی کہ میں نے صلاة کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا نصفین آدھا آدھا بانڈ دیا ہے ولی عبدی ما سعال اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ سوال کرے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالیٰ حمدن عبدی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسنا علی عبدی کی میرے بندے نے میری سنہ بیان کی جب بندہ کہتا مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید کی اور کبھی کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپورت کر دیا جب بندہ کہتا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تس سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں حازہ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا وَإِذَا قَالَ اِحْدِنَ الصَّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ صَّرَاتَ الَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَعَظْوَالِينَ تو اللہ فرماتے ہیں حازہ لعبدی ولعبدی ما سأل یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ اس کو مل جائے گا تو اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے